امیریکی بات کے دعا کرنا ہے کہ سر بات یہ ہے کہ بہت زیادہ ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ ہم بخصی طور پر ملکیویشنل ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں لیکن اس دیر بعد ہم ہم تھوڑا سکٹ کر جاتے ہیں پھرکیل لائف میں جاتے ہیں اس سے پھر ہم چھوڑ دیتے ہیں تو سر اس کی مہن وجہ ہماری سوسائٹی ہے یا پھر جو ہماری کمپنی ہے بہت سکتی ہے سر ایک آس پیسچن کہ اگر ہم لو نیول سے کسی ایچیویو میٹ کی طرف جاتے ہیں تو کیا ہم کوئی جواب ہو یا پھر ہم لو نیول سے سٹارٹ نہ سکتے ہیں آپ کے سوال کا پہلا حصہ بڑا ہے میں اور یہ سوال بہت سے لوگوں کا سوال ہوگا وہ یہ ہے میں سوال کے جواب دوں ہوں پھر اگر آپ سوال لیں گے تین سوال لیں گے ٹوٹل وقت کی قلت میں بھائیس کیونکہ آپ سب کا روزہ بھی ہے اور میں نے بھی ابھی سفر کرنا ہے اس جمعے کے بعد میرا ایک مزید لیکچر ہے اس کے بعد میں نے کہلیں گانا جانا تو آپ کا جو پہلا سوال ہوئی یہ ہے کہ ہم لیکچر سنتے ہیں تو موٹیویٹڈ ہوتے ہیں بعد میں موٹیویٹڈ ہوتے ہیں اچھا لیکچر کو سمجھنے فیول کہ آپ ایک فیول سٹیشن میں رکھے آپ نے اسے کہا جی ٹینکر فل کرتے ہیں اسے مہلی شاہ نے ٹینکر فل کرتے ہیں فل ہو گئے تھے لیکن اگر آپ کی گاڑی میں کہیں جانا ہی نہیں ہے تو گاڑی تو چلتی رہی فیول ختم ہو جائے گا لیکن کہیں پہنچیں گے یہ کہیں پہنچنے کا مناب ہوتا ہے گولز ویژن ٹارگٹس میرا خیال ہے موٹیویٹڈ سے بھی زیادہ ضروری چیز ٹارگٹس ہیں ویژنز ہیں ڈرینز آن گولز ہیں اور اگر آپ کی پاس گولز ہیں اگر آپ کی پاس گولز ہیں ویژن ہے تو یاد رکھئے گا یہ ایک ریل موٹیویشن ہے موٹیویشن لیکچر سے موٹیویشن نہیں آتی ہے گول اور ویژن سے موٹیویشن آتی ہے جب آپ کی پاس کوئی کلیر گول ہوتا ہے کلیر ویژن ہوتا ہے آپ نے کوئی امپیکٹ کرنا ہو میں پیچھے ملکے دیکھتا ہوں میں جانا ہوں میں نے ٹویشن سے شروع کیا پڑھانا لیکن اس کے بعد اللہ نے مجھے موقع دیا میں نے پولج کو پڑھایا پولیس کو پڑھایا سائنٹس کو پڑھایا سیول سرپیسز کے لوگوں کو پڑھایا ٹویشن سے شروع کرکے مجھے ایک اللہ نے امپیکٹ کرنے کا ایک ویژن تھا اس کے آگے بھی وہ ویژن تھا یاد رکھئے تھا موٹیویشن انٹرنل موٹیویشن کی لائن زیادہ ہے ایکسٹرنل کی نصف میں میں ہمیشہ اس طرح کے سوال کے جواب دیتے جو کسی کہانی بھی سنا دے میں یویٹی پڑھتا تھا نا تو یویٹی میں ہمارا گیٹ نمبر اس کا گیٹ نمبر فور کہتا تھا ایکسٹرنل سے امپائر نکلتا تھا تو مجھے گھر سے بچپن سے تربیت ملی کہ بیٹا کسی کی بھی مدد کرنی ہے ضرور مدد کرنی ہے تو میں نے زندگی میں کہیں ایسے بڑے بابوں کو سڑک ٹپاہی اور وہ ٹپنے نہیں چاہتے تھے وہ کہتے ہیں میں ڈڑا نہیں ہے میں کہا منو سواب ہو اگر چاہتے ہیں تو میں نے دیکھا کہ سامدل سڑک کے پال ایک ایف ایکس گاڑی کا بونٹ کھلا ہویا اور ایک بڑے بابا جی وہاں نکل رہا گاڑی میں سے اور وہ گاڑی ٹھیک کرنے کی پوش کرتے ہیں مجھے فوراں کیا لیا دھکا لگانا چاہتے ہیں تو میں نے دیکھا وہ ان کی جو میسس تھی مائی صاحبہ وہ بھی بیٹھی ہوئی تھی تو میں نے کہا بابا جی چھوڑے میں دھکا لگاتا کیونکہ گھر سے ٹرنگ میری تھی اس کو دھکا لگانا لگانا ضرور گیا سواب ملے گا ان کو بٹھایا اور میں نے دھکا لگانا شروع کیا ایسا آپ جو گاڑی چلا میں جاتے ہیں وہ آتھڑا کریں آپ میں سے گاڑی چلا لیں گاڑی کو سٹارٹ کرنے کے لیے دوسرے گئر میں چھوڑ کے کلچ چھوڑنا ہوگا میں نے دھکا لگانا شروع کیا وہ لگاتے لگاتے ایک بل آگیا جو ایک دو کلومیٹر کا بل تھی وہ گاڑی کا کلچ نہ چھوڑیں گیر نہ ڈالیں میں نے کہا یہ کہہ سکتا ہے تو میں نے چھوڑا ان کو میں نے کہا جی یہ جائے نا میں نے اپنے اندر اندر انجن ٹھیک نہیں ہے آپ کے اپنے اندر پرٹول نہیں ہے آپ کا خود کہیں نہیں جانا تو لیکچہ کا نام ہے دھکا اس کا کوئی فائدہ نہیں آپ نے کہیں جانا ہے آپ کسی وقت میں ہمیں ملیں گے مجھے ملیں گے تاجک صاحب کو ملیں گے پروفیسر صاحب کو ملیں گے آپ کہیں جی اس دن اس لیکچر میں میری لائپ ٹھیک ہے وہ ہے جب ویژن سیکٹ ہوگی گول سیکٹ ہوگی باقی بیٹے چھوٹا کام بڑا کام نہیں ہوتا شروع کرنے ہی کام ہوتا ہے انیشیئٹ این استقامت شروع کر دو اور لگے رو پنجابی میں کہتے ہیں سر سوٹ کے لگے ڈٹے رو اللہ کو مدد کر جانا ہے یہ بھی حدیث رسولہہ میں boat کرنی چاہیئی محہومِ حدیث اللہ کے رسول صلوح صلوح نے فرمایا ہے کہ جو مستقل مزاج ہے اس کے ساتھ اللہ کی مرد ضرورات ہیں ڈگے رہنا لیکن نہیں کمپاؤنڈ ایفیکٹ ہوگی تو آپ آغاز کرنے اللہ مرد ضرور کرے